موسیقی 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 سبھی جاننے کی کوشش کریں گے چاچی کی نام بھی لپن سکماری دیبی کتھی لائل چیہاں کون جانچ کروی لائل چیہاں کان کے جانچ کروی لائل چیہاں کنا جانکاری بھی کنا گم گم پرچار ہوئے چیتا جانکاری تو میں آپ کو بتا دوں اس سمیں منگلم کا پرچار پرچار گاڑی بھی گھوم رہی ہے جہاں سے بہت سارے گرامین ایریہ میں جا رہی ہے جہاں کے گرامین لوگوں کو جانکاری ہو رہی ہے اور یہاں پر آج انٹی کا کیمپ لگا ہے جس کے لئے ڈاکٹر یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر آئے ہیں اور لگاتار لوگ جھوٹ رہے ہیں یہاں پر کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر آئے کیمپ لگا تھا آج یہاں پر انٹی کیمپ ہے جس میں بہت سارے لوگ جھوٹ رہے ہیں اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتا دوں مدھوانی میں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں آکھ کے ڈاکٹر کان کے ڈاکٹر اور ساتھ ساتھ انٹی کے ڈاکٹر کا جس طرح سے ابھاو دیکھا جا رہا تھا وہاں پر مانگلن ہسپیٹل کمپلیٹ آپ کو آنکھ اور انٹی اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا ایک کمپلیٹ علاج دیتا ہے کہاں سے آیا شریپورہٹے کیسے پتا چلا آپ کو وہ تو ہم جا رہے تھے دیکھے ہیں جو آنکھ کانناک کا ڈاکٹر صاحب تو ہم کو دکھانا تھا تو آئے ہوں تو پتا لگا جو پھر ہی سوا ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر بھی ہم ان سے بھی جانکاری لینا چاہیں گے کیسے کیا ہے تو میں آپ کو پتا دوں آج یہاں پر انٹی کا کیمپ بھی ہے جہاں پر اسپیشل ڈروپ سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ کیبین ہے جہاں پر سر آئے ہوئے ہیں جو کی انٹی کی جانچ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ایک پیشنٹ بھی ہے اور یہاں پر دور بھی ان کے دوارا جانچ ہو رہی ہے میں آپ کو ٹی وی میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ ڈسپلے ہے جہاں پر شو ہوتا ہے کہ کان میں کس طرح کی سمسیاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا نورمل پردہ ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ وہاں کیمپر پر دکھائیے وہاں پر ٹی وی پوائنٹر پر دکھائیے یہ نورمل پردہ ہے ہمارا اور ان کو کان بہنے کی شکایت ہے تو کان بہنے کی جب اس کو ایکزامین کیا پیشنٹ کو تو ہم دیکھ پا رہے کہ ڈسپلے کہ پردہ میں ایک پر دکھائیے دیکھائی بھی دیکھ رہا تھا اور ڈکٹر صاحب کافی بھوہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے گئے سرکیا نام ہوا میرا ڈقرر شانو ہے اس سے پہلے آپ کا انعباب منا تین سال کا یہاں پر میڈیکل کاللیج میں ہے اور اس کے ارابعہ پر کہتے ہیں میں امی بیس کرتے ہیں مجھے دس سال کے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں سر جس پرکار سے مدودی میں خاص کر اینٹی اور دانک کے ڈاکٹروں کا بہت ابحاب ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے منگلم ہسپیٹل کس طرح کے لوگوں کے شکدہ دے پائے گا منگلم ہسپیٹل میں جہاں تک ہے کیفائیتی اور جو کافی پور یہ ہے ان کے لئے اچھا یہ ریبیٹ دیتی ہے منگلم ہسپیٹل اور ہر ایک طرح کا ٹریٹمنٹ جیسے ڈینٹل میں ہر ایک طرح کا ٹریٹمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں مین پرولم ہے کہ یہ لوگ ہمارے ادھر بیہار میں خاص کر کے مدودی دربنگا یہاں گھٹکا کا پریयوگ زیادہ ہوتا ہے پان کا پریयوگ زیادہ ہوتا ہے تمباکو زیادہ کھاتے ہیں اس کے بیئے سے دات میں نانا پرکار کے بیواریوں کا سماویس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے مادم سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پان بیسک کھائیں گھٹکا تمباکو اس سب کو ایبوائیڈ کریں صبح سام برسنگ کریں اچھا منگلم ہسپیٹل میں آپ کا انبہب کیسا رہا ہے میرا یہ منگلم ہسپیٹل میں بہت اچھا انبہب ہے ہم دو سال سے یہاں ہیں دو دھائی سال سے ہے اچھا انبہب ہے اچھا ورک ہوتا ہے اچھا لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے اچھا خاص کر پیشنٹوں کو دات کے روگیوں کو کیا سندیج دینا چاہیے سب سے مین سندیج یہ ہے کہ دات کو جرور برس کر کے سوئیں سوہ بیسک ان کو لیٹ ہو کچھ ہو لیکن دات کو جرور برس کر کے سوئیں اور اس کے برس کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ کھائیں نہیں پانی پیئے یہ کریں لیکن دودھ پینے کے بعد جرور برس کر کے سوئیں اور تمباکو اور گھٹکا کا سیون ناک کریں ہاتھ جوڑ کے آگرہ ہے کہ یہ دو چیز ناک ہیں پان کھا لیں کبھی کبھی کیونکہ میتھلا میں ہے تو پان کھائیں گے ہی لیکن یہ چیزیں جو ہے اوائیڈ کر سر اپنا پریچے دیں گے میرا نام راجیو کمار جھا ہوا اور مانگلم ہسپیٹل کے ڈیریکٹر ہے ہم سر مانگلم ہسپیٹل کا بتائیں گے کتنی دنوں سے مطلب چل رہا ہے مانگلم ہسپیٹل پچھلے دو سال سے کارج رات ہے جہاں گریبوں کے لیے بیسے صبح دھا اپلاب ہے آنک کان ناک ایبم دانت کے لیے سر یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے کل آنک کا کیم تھا اور آج اینٹی کا ہے اور کل دانت کا کیم ہے تو اس طرح کا کیمپ کے بارے پر بتائیے کیسے مطلب کیمپ لگ رہا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر میں کیا ہے کہ آنک کان ناک دانت کے پرتی جاگرنتہ میں کافی کمی ہے اس لیے یہ کیمپ کیا جاتا ہے ابھی ہسپیٹل پر ہم یہ کیمپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کا لاب لے سکے اگر ایسے اچھک لوگ سماس سے بھی لوگ چاہے وہ جس چطر سے بھی جنے ہوں وہ اگر سمپر کریں تو یہ سارا سویدھا ہر ایک جگہ دوسرے جگہ بھی دیا جا سکتا ہے ابھی ہم فیلہاں ہسپیٹل پر کر رہے ہیں سر جس پرکار سے اس طرح کے کیمپوں کے عوشکتہ بہت زیادہ گاؤں کی طرف ہے کیونکہ گاؤں کے بہت سارے ایسے بڑھے بجرگ یا پچھڑے آتی پچھڑے لوگ ہوتے ہیں جو شہر کی طرف نہیں آ پاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں چکٹسہ سے خاص کر آنکھ ناکان اور اس طرح کے جو انگ ہے سینسٹیو انگ جو ہے اس کی گمبیرتہ کو نہیں سمجھ پاتے اور جب کافی لاؤس ہو جاتا ہے تب آگے پہنچتے اس بالے میں کیا ہوتا ہیے گا آج دیکھیں اس میں ہم لوگوں کے سماج میں جاگرکتہ کی کمی ہے نہیں تو بہت سارے ایسے نتیت کرنے والے لوگ ہیں یا ہیلس ورکر ہیں سوسل ورکر ہیں اگر وہ سمپر کریں تو بلکل جہاں کہیں گے وہاں کیا جا سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کا لاؤب نسلٹ روک میں دیا جا سکتا ہے تو اس طرح کا کیم گاؤں میں بھی آپ کر سکتے ہیں بلکل بلکل اگر لوگ سمپر کریں تو جہاں کہیں گے وہاں کریں گے کیوں نہیں کریں گے لوگوں کو یہ لاؤب دینا ہے سر اس سب میں منگلب میں کیا کیا فیسلیٹی کے ساتھ آپ کے پاس اپنے پاس ابھی جو پورن اپنے پاس کے لوگوں کو چینل کے میڈیم سے اور اپنے ہسپیٹل کے کیا سندیج دینا چاہیں گے کی آنکھ ناک کان ایبم داکت سریر کا بہت ہی سنسٹی بانگ ہے اور جندگی کا آنند لفت تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب یہ سوست رہے تو اس کے پرتی لوگ جاغ روک ہوں اور سمپر کریں اگر کسی طرح کی پرسانی آتی ہے نہیں تو اس کا خاص دیکھ پھال کریں ایک بار پتہ بتا دیئے سر مانگلب ہسپیٹل پاور گریڈ بیجلی آفیس ہے پاور گریڈ کے ٹھیک سامنے چنگدہ میں آوستیت ہے آپ راٹی چوک سے بھی سیدھے ہسپیٹل پہ آ سکتے ہیں جلدھاری چوک سے بھی آ سکتے ہیں ریلوی ایسٹیسن سے پائدل ایک منٹ کا سفر ہے پوراک کی اور آپ آ سکتے ہیں یہ مین روڈ پر آوستیت ہے تو آج ہم موجود تھے مانگلب ہسپیٹل میں جہاں پر ہم نے آپ کی ڈاکٹروں سے بات کر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہاں پر پیشنٹ آئے تھے ہم نے آج فری کیمپ یہاں پر ایئینٹی کا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں دیہات سے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے جن کا ٹریٹمنٹ یہاں پر چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کا پیسہ بھی لیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے نہیں کسی طرح کا پیسہ بھی لیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں نشنک آج یہاں پر اینٹی کیم تھا جہاں پر ہم نے آپ کی ڈاکٹروں سے بات کروائی ساتھ ساتھ منگلم کے منگلم ہسپیٹل کے ڈیریکٹر سے بھی آپ کی ڈیریکٹ سیدھی بات کروائی میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں راتی سے جب آپ بڑھتے ہیں جل جلدھاری چوک کے لیے پاور گریڈ کے بلکل سامنے تو امید کرتا ہوں جادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ جو بھی ویکتی آنکھ کان ناکھ یا گلہ سے سمبندیت کسی طرح سے روگ سے سمبندیت ہے وہ نشیت روپ سے یہاں آئے اور یہاں پر کافی کیفائیتی داموں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بھی بہت ساری سویدہ ہے جو آپ کو یہاں آ کر پتا چلے گا ان سبتوں کے ساتھ پھر بلیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک آپ لوگ دیکھتے رہے خبر آس پاس جائیں جائے بھارت جائے مکلا سوست مکلا سوست بیہار